نمسکار میں ہوں ابنید آشتوش آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم چھولو آسمان میں سنگیت ایک ایسا شبد ہے جس میں دنیا کی ہر خوشی ہر رنگ اور ہر کچھ شامل ہے سنگیت کے اندر سات سر ہوتے ہیں سات رنگ ہوتے ہیں لیکن جب ان رنگوں کو ملا کر نئی کلپنا کی جاتی ہے نئی دھون بنائی جاتی ہے تو سنگیتکار کو ایک بہت بڑا آیام ملتا ہے اور راج ورمہ ہمارے ساتھ آج ہیں جنہوں نے لمبے سمیہ سے سنگیت کا شطر میں بہت کام کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جس میں کئی نامچین سنگر ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ عمر کے اس پڑاو پر آشا بھوسلے جی جو لگتار سنگیت کی دنیا کو سجاتی رہی ہیں ایک بار نئی آواز کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ راج ورمہ جی کے ساتھ وہ ایک بہت خوبصورت توفحال پیش کرنے والی ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ راج آج ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے راج بہت بہت دنیا آسا جی آپ نے مجھے سٹوڈیویں بلا کے اور خاص کر آسا جی کے جو بڑے ہیں کل ان کے اس کے لیے یا جو ان کے گانے بنایا ہیں تو بہت بڑا اوقرب دی ہے میرے لیے جو آپ نے ہمجھے بلائے ہیں بلکل آشا بھوسلے جی نے ایک لمبہ دور دیکھا ہے اور الگ الگ بھاشاؤں میں بھی دیا ہے انہوں نے الگ الگ فلموں میں بھی دیا ہے اور انداز جو ہے ان کی وہ سب سے الگ ہے راج یہ کیسے سلسلہ بنایا آسا جی کے پاس جو پروجیکٹ بنا یہ بہت کوشش کی مطلب سرو سے میرا اچھا رہا کہ بڑے بڑے سنگروں کو ساتھ کام کروں کہ موزک کا محول کبھی گھر میں نہیں رہا ان کو ٹی وی پے پیپروں میں سب میں دیکھتے پڑھتے سنتے ان کو دیکھتے بڑے ہوئے تو اچھا ہوتا تھا کہ مجھے بھی ایسا کچھ کام کروں کہ کچھ بہتر ہو اسی سلسلے میں ابھی ایک پروجیکٹ جو کر رہے تھے وہ برسر چاہتے تھے کہ کچھ بہتر ہو تو میں نے اسے سجسٹ کیا کہ بھولیے تو اللہ تا جی کیا سا جی سے بات کریں تو ان کو لگا اسے مجاگ ہوئے مجاگ کیا ایک بار بات کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں بولی ٹھیک ہے کسی نے کسی طریقے سے وہاں تک پہنچے اور بات ہوئی تو بات پہلی بات یہ ہوئی کہ بھائی میزوگ ڈائٹر کون ہے کیا کیا ہے کسی بناتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوئی تو ان کو بتائے گے کہ ریمان صاحب کے ساتھ کے ساتھ ریمان صاحب کے ساتھ اور بڑے بڑے سنگروں کے ساتھ کیے ہیں تو ان لوگ بولے کہ ٹھیک ہے پہلے ان کا کمپوزشن بھیجو لیکھتے ہیں کیا بنایا ہے تو کمپوزشن کو بہت پسند آیا اور اس کے بعد جب ہی گانے کی باری آئی تو مطلب ایسا ہی تھی کہتے ہیں چھ بار تو مجھے لگنا پڑا ہم پورا اپنا پھائل آئی لے کہ ہم سٹوڈیو پہنچ جاتے تھی اسراج میں لیکن جیسے پھون آتا تھا کہ کہ آج ان کا غلہ ٹھیک نہیں ہے کہ آسرادی ہے کچھ بھی ہے تو ایسا تھا چھ بار تو لگتا دیئے پھر ایک بار مجھے پتا نہیں ہے ایسا کیا لگا کہ ایک بار دیکھوں تو میں آسات آئی کو آسات آئی ہے اس کا سوٹ کرنا ہے تو پیسے کریں گے آئیدہ مرجنت ہے تو بھولی بیٹا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کام کرو کس دوسرے سے گوالو اور جو آپ کا ویمنٹ ہے بولے کہ آپ مجھے ایسا لگا کہ میں بول کے بہت بڑی گلتی کیا تو پھر میں بولا تاہی اب کوئی گانا ہے جب بھی گانا ہے پھر میں نے پون کرنا سبان کر دیا کیونکہ وہ اکنی بڑی سنگر تھی ان کو باہر باہر نہیں کر سکتا ایک دن اچانک یہاں رکھا بھاردو جی کا دبنگ تھا پھر جیسے دبنگ سے نکلے ان کا پون آگیا یسراج اسٹوڈیو سے کہ وہ اسٹوڈیو بیٹھیں کہاں جلدی آؤ ایسا تھا کہ کچھ بولنے کے لیے سب دھنے کیونکہ وہی تیاری نہیں تھی جیسے میں نے طورن یسراج اسٹوڈیو کے پاس گیا ہے اب ہم تو دوسرے ریکارڈنگ میں آئے تھے اسے کچھ پہن کے تو اسراج اسٹوڈیو میں بھشنی نہیں دے رہے تھے پھر جیسے میں نے کہاں وہاں کیا کرنا ہے میں نے کہاں وہاں آسر جی کا دبنگ ہے ان کا دبنگ چلتے رہتا ہے میں نے کہاں وہاں کیا اسٹوڈیو میں وہاں سے بولا کہ ہاں ان کو بھیجو پھر جا کے گئے جیسے پہرچ ہوا تم کون میکنEM میکنم 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 بہتا ہے کہ میکنم بہتا ہے تمہارا جو بھی ہے جیسا ہے جتنا غلطی ہوتا ہے مجھے بتاؤں اب میں کیا بلوں ان کی کیا غلطی بتاؤں جن کو میں سن کے سیکھاں پھر بہت اچھے سن کا گانا دبنگ ہوا اور وہ ایک ہاسک دن تھا میرے لائپ کے لئے اور میوزک لبروں کے لئے کیونکہ کچھ نیا آتے رہنا چاہیے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بار کا جو جنب دن ہے آسا جی کا اس میں ان کا توفہ سبچہ خوبصورت آپ کا ہے ہاں ہونا یہ ہی چاہیے میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کا آسیر وال ہمیشہ بنا رہے ہیں میرے اوپر اور سنگیت چتے سنگیت لبرے سنگیت کا رہے ہیں سنگیت سب لوگ کے کیونکہ انہیں لوگ کو دیکھ کے لوگ آگے بہت رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو جو بھی لوگ نکلتے ہیں ان کے اندر ایک الگ گھن دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اپنے بارے میں کیا محسوس کیا وہاں سے نکلنے کے بعد میں پہلے جانبی میوزک کے لئے تھا کوئی مجھے کھڑا نہیں کرتا تھا کیونکہ میوزک تو گھر میں نہیں تھا تو پوراں تو کوئی جانتا نہیں کہ ایسا نہیں ہے تو وہاں بعد میں دوست لوگ کو بولتا تھا سکھانے کے لئے تو کوئی انٹریسٹ نہیں لیتے تھے کوئی کوراس میں بھی نہیں لے جاتے تھے بات میں اسی ہوئی کی پتا چلا کی یہ اسکول بھی ہے اس کا تو مجھے لگا کہ سنگیت کا بھی اسکول ہوتا ہے اس سامجھ سے مطلب میوزک میں میں جوڑا ابھی وہاں گیا بعد میں پتا چلا وہاں سے ڈیپلوما بھی ہوتا ہے ڈگری بھی ہوتا ہے پھر میں نے وہاں ڈیپلوما کیا ڈیپلوما کرنے بات پتا چلا اس کا انورسٹی جو ایسیا کا کیا ورلڈ کا ماتر انورسٹی ڈڈرکالا سنگیت بھی اس ویدہ رہا ہے تو اب وہاں جانے کے لئے بات ہوئی تو میں گھر سے کیسے بھی کر کے تیار کیا کہ بھی بھیج دو پھر ان لوگ میرا جو دیکھا کہ بھائی بھی انت کر رہے ہیں ان لوگ بھیجے پھر وہاں سے میں نے ریجیشن کیا وہاں سے آنے بعد مومبائی میں سب لوگ کا اسٹرگل چلتا ہے کیونکہ ہم تو بین بلائے مہمان تھے یہاں ہے تھوڑا بہت اسٹرگل چلا پھر میوزک ہم نے پلے میں کرتے تھے موپنڈی، کلار آف لائیو، ایڈرکل چلتے ہیں یہ سب پلے کیے اسکون میں اور آپ کے جوہو پرتوی تھیٹر میں ان میں کرتے تھے بعد میں سیریل سوا اور جنگل ہوا پھر دھیرے دھیرے فلموں میں آگئے پھر فلموں میں کاریب تیس پچیس فلموں میں مزک دیا پھر سے ایک نیا مطب بہت بڑا ایک اچھیمن ملا ایک پچھر تھا جس میں رحمان صاحب کا مزک تھا تو یہاں رحمان جی کا ایک دو گانا تھا ان کا اور خود ہی گائے تھے اب اس کے لئے اور گانے چاہیے تھا کئی لوگ تھے کئی مزو ڈائٹر لوگ گئے تھے تو وہ قسمت میری اچھی تھی کہ اس میں چار گانے میں نے کیا جو اسکار کے لئے دے گیا اور بہت اچھا بہت اپریسیٹ کیا وہ پورا عربی گانا تھا اور اس کو یہاں بیگ میوزک نے ریلیس کیا ریلائنس نے پچھر ریلیس کیا اور اچھے اپریسیٹ ہوئے تب رحمان صاحب ہوئے پھر اس کے بعد استاد راشد خان تھا علکہ جی سادنہ جی مطلب لگ بگ انڈیسٹریز کے سارے لوگوں کے ساتھ ریخہ بھاردواج جی اور ان کا پیار رہا بہت اچھا اور ہمیشہ بنا رہے انڈیسٹریز اے آر امان جل ایک بڑا استعافت داب ہے سنگیت کی دنیا میں آپ کا ان کا کیسا سمبند رہا اس پروجیکٹ میں بہت اچھا رہا ابھی ایک پچھر آئی تھی مونہ بھائی امی بیس اس میں آپ پورا پچھر دیکھئے گا اس میں جو خارشت بارسی میں اور بھومانی رانی پوری پچھر میں لیکن دونوں کا بھی نہیں ملی تو ہم لوگ کا وای سے ہی رہا اچھا لیکن مجھے تب بہت اچھا لگا کی ریماں صاحب کی سٹوڈیو سے جاوید علی سنگر جو ہیں ان کا فون آیا جاوی بھائی کا کہ بولے یہ گانا مجھے بھی گوانا تھا اور بہت اچھا ہے آپ کا سیڈی وہاں رکھا ہوا ہے تو اس سے بڑا اور میرے لئے کوئی توفہ نہیں تھا کہ رحمان صاحب کیا میرا سیڈی وہاں رکھا ہوا ہے تو اچھا رہا بالکل بالکل جب اوسکر نام جڑا کبھی آپ نے کلپنا کی تھی نہیں وہ تو میں میوزک لائن ہی میرا نہیں تھا تو آیا اور اوپر سے آج بہت اچھا لگتا ہے کہ مطلب کتنے لیبل پہ گیا لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں کیا ہے کیونکہ جس چیچ کے لئے میں آیا ہوں وہ مجھے سایر ابھی رہی گاہ ایسا لگتا ہے اب اسی کی تلاس ہے واقعی تو سارے سنگر اچھے پروژیکٹ اچھے گانے اچھے رائٹر سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں کرتے رہیں گے میں بھی بھی چودہ لینگویج بھی یہ میوزک دیا ہے تو ایسے بھی میوزک کا کوئی لینگویج بھی نہیں لیکن ابھی بھی کچھ امید ہے کچھ بہتر کیا جا سکتے ابھی تو شروعات ہی مانی آپ کیونکہ جس طرح سے لگتا ہے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آکاش کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیس پچیس فلموں کی جہاں تک بات ہے اس کو ہم کم نہیں آگ سکتے یہ بتائے کہ کوئی ایسی گھٹنے یاد آ رہی ہے جو کبھی بھول نہیں پائے اس سفر میں یہ گانا تھا رجیہ فس کے گنڈو ہے وہ ایک چلی میرا گانا تھا اچھا تو ہم نے ریکارڈ کر رہے تھے یہاں پانچھا میں سٹوڑیو میں اب وہاں سے سنگر کیسے کر کے کہاں کر کے وہ اتنا اپنا تھانکیو پیچر میں چلا گیا اور بہت بہت کوشش کیے کہ یہ کیا جائے پھر بھئی آپس میں لڑکے کوئی ہے ہم سے جو بڑی سینئر کے سمجھا ہے جتین جینے جلد جینے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے انڈیسٹیج میں آج آپ ہو کل آپ بھی بڑے ہوگے چلتے رہتا ہے آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے تو چھوٹے لوگ کو ہر مگرمچ کی طرح بیٹھیں کھانے کے لیے کوشی سا ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چھوٹے لوگ کو اگر پروشتاہان دیں گے تو وہ بھی کل آگے بڑے گا لیکن وہیں ختم کر دیں گے تو کیسے آگے بڑے گا اس کو اگر اپریسیٹ نہیں کریں چوکہ ملے موقع ملے یا پھر دھوکہ ملے ہر پریشتی کو آپ سمحل لیں گے لیکن ممبائی ہے سب کو سب سکھا دیتا ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں یہاں کچھ کرنے کے لیے لیکن کب کیا کرنے لگتے ہیں ٹریک بدل جاتا ہے ٹریک بدل جاتا ہے لیکن اوپر والے کے دعاست اچھا رہا کہ میں نے جو ٹریک لے کے آیا پر لے کے آج بوسی ٹریک میں ہوں اور امید اسی ٹریک میں آگے بڑھتا ہے راج آپ کے پاس جو لوگ تھے شروع آتی دور میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ میوزک کشتر میں جانا چاہتے ہیں جبکہ کوئی محول نہیں تھا آپ کے آس پاس گھر میں آج لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کہاں تک پہنچ چکے ہیں اب کیا ان کی پرتکریہ ہے باقی لوگوں کی جس انورسیٹی سے میں پڑھ کے نکلا ہوں سچ باتار اس انورسیٹی میں میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جب ہی میں گاؤں سے آیا انورسیٹی میں تو ہاں انٹریو ہوا انٹریو میں میں پھیل ہوں گیا دو بار انٹریو ہوا دو بار پھیل ہوں گیا اس میں کنی کرشنان جی تھے بہت بڑے سنگر ہیں ساؤت کے جب کرشنان جاتے ہیں اور بہت اچھا پرسل سٹائل ووکل کا ٹریننگ بھی دیتے ہیں انورسیٹی کے وہ بھی ہمارے اچھوڈی تھے تو ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا بعد میں ہماری ایک جو ٹیچر تھی جن کی ابھی دیانت ہو گیا تو وہ بھی بولی کہ کیسے کرے ہیں تو میں جیسے جا رہا تھا تو رامنات جی بہت بڑے تبلہ وادف ہیں بارکھابت گھر آنے کے تو انہوں نے بولا ارے بیٹا کہاں جا رہا ہے میں بولا وہ ایڈمیشن کرنے آیا تھا تو ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے وہ لے کیوں وہ لے تم گاہ نہیں سکتے ارے تو پیدا ہوتے تھوڑی گائے گا چلو تو وہ آیا تو مجھے تھوڑا کانپیڈنس ہوا گیا لیکن کیا ہے کہ سیکھے نہیں تھے تو وہاں بھی کہا کے سنا ہے تو جو پرابلم تھا وہاں بھی پرابلم وہی ہوا تو بولے کہ نہیں لے سکتے تو وہ بولے میرے ذیمہ داری پر لے لو کیونکہ ابھی ایڈمیشن نہیں لے رہا فشٹیر لے رہا ہے اب ہوگا تو ہو جائے گا آج اسی نیورسیٹی میں لوگ سب چاہتے ہیں سب پیار دیتے ہیں اور سب ملنا چاہتے ہیں بلکل جب مل جاتا ہے ایک بنا نوکھا گرو تو آپ کی زندگی کی یاطرہ ہو جاتی ہے شروع آنے والے دینوں میں اور کیا کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں ابھی ایک اور پروجیکٹ ہے گارڈ بلیس یو ابھی تمہیں رہے ایک نرائی ڈائری پچھر ریلیز پہ ہیں اس کے گانے ریلیز ہوئے ہیں اور ابھی دو تین اور پروجیکٹ ہیں پروجیکٹ ہیں جو چر ریک آ رہا ہے جیرو لائن آ رہا ہے منجود کو لے کے ایک تھا گریسی سینگ کا پکچھر ہے تو اس طرح کچھ پروجیکٹ ہیں آن لائن جو آنے والے ہیں اچھا نئے لوگ بہت اسٹرگل کرتے ہیں آپ پر جس طرح سے آپ نے اسٹرگل کا مرم سمجھا ہے درد سمجھا ہے نئے گیتکار جو بنتے ہیں نئے سنگیتکار جو بنتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی یادرہ کو آگے بڑھائیں پہلے تو میں بھی نہیں تھا لیکن یہ صحیح بولا کہ وہ آدمی جب کرتا ہے تو درد سمجھتا ہے دوسروں کا بھی اپنا بھی تو میں یہ ہی چاہوں گا کہ یہاں جو بھی آ رہے ہیں کچھ ایسے جو مجھے بننا ہے وہ کھالی مو اٹھا کرنا ہے آج تو بہت اس کو ترین ہو کے آئے تو دھوکہ نہیں کھائیں گے باقی رہے گی سٹرگل تو ہر جگہ ہے ہر فیلڈ میں ہیں اس کی لئے کچھ ہو نہیں ہے تو کچھ سیکھ کے آئے تو راستے بنیں گے کیونکہ آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بھی آپ کو چانچ نہیں دے گا ٹھیک ریلیشن میں آپ کو کئی بیس دے گا یا خود اگوار ٹرائی کرے گا لیکن ان کو جب لگے گا کہ کچھ نہیں ہے تو نہیں ہے تو جو بھی اچھا ایکٹنگ ہو چاہے میوزک ہو چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو وہ سیکھ کے آئے کر کے آئے جب آپ بڑے سنگر کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کتنا بڑھتا ہے اس سے جیسے آشا جی کو آپ نے گوایا بہت ہوتا ہے جب ہی میں پہلی بار آیا تھا تو میرا پہلا دبنگ تھا اس کا پامیلا جینجی تھی تو جب ہی دبنگ کرنے کی بات آئی تو میں نے اسٹوڈیو کبھی دیکھا نہیں تھا میوزک سیکھا تھا اسٹوڈیو نہیں دیکھا بہت دیکھیں اس کے بعد ایک بہت اچھا ایک بہت اچھا دیکھیں اسٹاد آشش خان ساab سے ان کو گوانے کے لیے بہت ترائی کیا ایک بہت تیم دیئی تیم دیئی بات ہوئی پھر وہ بلائے کلکتہ تو ہم لوگ سوچے جا رہے ہیں تو خان صاحب سے سوڑے سوڑے دوائیں گے دن بھر گھومیں گے سام کو آ جائیں گے تو ایسا ہو گیا اور جب ہی پہنچ گئے تو سوڑے فون کیے تو ان کا فون لنکڈ رہا ہے اچھا مجھے لگا کیا ہو گیا یہ بہت غصہ ہے اچانک مجھ سے بولتے ہیں آدمی جب چڑ جاتا ہے کہ ہمارا پلان پھیل ہو رہا ہے چڑ گیا اور الٹا سیدھا بولنے لگا تو وہ بولا بھرما بھائی میں خان صاحبی بول رہا ہوں اور آپ ادھر آئے ہیں میں رات نہیں ممبائی میں سو کر کے ابھی آئے ہیں اب وہی میں تو ایسا لگنے لگا کہ میں کیا بولا ان کو وہی معافی مانگا میں بولا کوئی بات نہیں آپ لوگوں کو میں آتا ہوں سٹوڈیو وہاں آئیں سٹوڈیو میں ابو خان صاحب کہاں پد مسریہ اتنے بڑے اشتاد خان صاحب تو ہمیں ان سے سیکھتے ان کا سیڑھی سن کے کرتے تھے لگے کیسا ہے اب وہ بول رہے ہیں کہ میرا گانا سننا اگر اچھا نہیں لگے تو بتانا مجھے وہ کرنا تو کان بڑے ایسا لگتے ہیں کیا کرو لیکن ابھی دیرے دیرے ان سب لوگ کاسی وادرہ آج اچھا ہے کہ کوئی بھی سنگر ہو کیونکہ سنگر آتے ہیں وہ دو طریقہ ساتے ہیں کہ ہم ایک میزوڈیٹر کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ہم سے لڑنے تو نہیں آرہے ہیں ہم سے لڑنے جا رہے ہیں وہ project ہے وہ کمپوزشن ہے وہ جتنا بہتر وہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے کہ ہماری چیزوں کو کتنے اچھے طریقے سے پرزنٹ کرتے ہیں کہ جو جائے گا وہاں تو ان کا میرا سب کا ہے تو اسی لئے اب اتنا رہا نہیں ٹائم تھا کہ ہم دو گھنٹا پہلے جا کے بیٹھتے تھے آج یہ آدھے والے ہیں دو گھنٹا پہلے جا کے تیاری کریں لیکن ابھی ایسا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی آرہے ہم بھی آرہے چاہ رہے ہیں ابھی سب سے پہچاند بھی ہو گیا ہے سب کوپریٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت ایسا ہے کیونکہ گانے تو فکس بندھا نہیں روز نئے کریشن ہے دو منٹ ہوں ہوتا ہے کچھ ہم سے بھی گلتی ہوتے ہیں کچھ ہم کو سجیسٹ کرتے ہیں ہم کو سجیسٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ایک اچھا کمپوزشن بن کے سامنے آتا ہے جو لوگوں کے پاس جاتا ہے نئے گیتکاروں کو موقع دینا چاہیں گے اگر آپ سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں جرور جرور میں بھی مجھے لگتا ہے کچھ سالوں سے میں نئے لوگ کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایک اچھا تھا تو لگ بگ سارے لوگوں ساتھ میں نے کام کیا تو ابھی ایسا ہے کچھ نئے لوگ ہیں جو اچھے اچھے ورڈز لیکھ رہے ہیں کچھ اچھے مطلب ہے اس طریقے سے تو میں بھی چاہتا ہوں ان کے ساتھ مل کروں کرتا بھی ہوں نئے سنگر سے ہیں مطلب لوگ مل سکتے ہیں آپ سے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج ہم آشا جی کو یاد کر رہے ہیں آشا جی کا بڑے ہے اور کھل ملا کر جب آشا جی کے ساتھ کام کر لیتا ہے تو اس کی جو بھابنائیں ہوتی ہیں اس میں شب کامنائیں بھی چڑھ جاتی ہیں کیسے وش کریں گے آشا جی کو آئے اپنے انداز میں کچھ رہوں کی پورا پورا دنیا نیچر جتنے بھی ہے کھل کے لیے دو لائن ہیں ہواوں پیار سے آؤں خوشی کے پھول برساؤں سچ ہوا ہے پیار کا سپنا ملا محبوب محبوب اپنا ہواوں پیار سے آؤں ندیا جھرنوں سے کہہ دو مدرگے سنائیں مدرگے سنائیں خوشی کے پھول پیار سے کہہ دو خوشی کے پھول برساؤں واح 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 ایک انہوں نے ہی گائی ہیں کئی گاناں ہیں آج ان کے بردے پر ہی گاناں ان کو ہی عربیت کرتے ہیں بلکل بہت ہے خوشی کے پھول پھلے ہیں آپ کے لیے بھی یہ گرب کا پل ہے آنے والے دنوں میں بھی ہماری دعا ہے کہ آپ کا سفر یوں ہی بلستور جاری رہے اور آپ کی جھولی سنگیت کے الگ الگ شکر سمان کے ساتھ بھرتی رہے ہیں اور ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور شب کامنا ہے۔ تو کھل ملا کر سنگیت کا شکر جو ہوتا ہے اس میں کئی رنگ ہیں کئی روپ ہیں لیکن اس کو جو سجاتا ہے سوارتا ہے وہ سنگیتکار کہلاتا ہے اور جب اس کے ساتھ بڑے بڑے نام جڑ جاتے ہیں تو زیہاں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آکاش ہماری مٹھی میں ہے۔ تو اس خاص پیشکس میں اتنا ہی باقی کی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں ان 24 نیوز اور مچھے دیجے جا جات نمسکار